جو مختصر وقت ہے اس میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور اس دنیا کے اندر شروع سے آج تک مختلف مذاہب مختلف اقوام مختلف نظریات ساتھ رہتے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ممارک میں بھی غیر مسلم تھے آپ کے بعد خلفہ راشدین کے دور میں بھی اور مسلمانوں کی جو پانچ بڑی ریاستیں یا پانچ بڑے جو ان کے زمانے رہے ہیں ابباسی خلافت و عموی خلافت و اسپین کے اندر خلافت عثمانیہ ترکی میں ہو یا مغلوں کی بادشاہت و یا افریقہ میں یہ پانچ پانچ چھ سو سال تک کی ریاستیں اور یہ حکومتیں قائم رہیں اور اس کے اندر غیر مسلم رہے ہیں تو آج ہمیں اس میں سیکھنے کی کیا چیز ہے تو دو تین باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو یہ تعلقات ہیں باہمی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باہمی بقا کے سماجی رواداری کے اس کے مختلف دائرے رکھے سب سے پہلا دائرہ انسانیت کا اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کے دائرے کو مخاطب کرتے ہوئے کئی بات ارشاد فرمائی قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں انصاف کی ارشاد فرمائی اس میں انسانوں کو خطاب کیا اور تقوی اختیار کرنے کا خوف و خشیت کیلئے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان انصاف کرو مسلمانوں کے درمیان میں اذا حکم تم بین الناس انتحکموا بالعدل ایک یہ دائرہ ہے اس کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورة الممتحنہ میں بھی اس میں احکام دیئے گئے ہیں کہ وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا جنگ و جدال کا تعلق نہیں ہے جن کے ساتھ تم حرب کے اس میں نہیں ہو رشتے میں یعنی جن کے ساتھ آپ کا کوئی لڑائی نہیں چل لئی آپ ساتھ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک الگ طریقہ ارشاد فرمایا انتبرروہم وتقسط علیہم باہمی بقاہ سماجی تعلق کے ساتھ تم رہو اس کے بعد کچھ اور نیچے تک دائریں ہیں ایسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ان کے اندر باہمی گروپ بندیاں بھی ہیں اس کے اندر باہمی اختلافات بھی ہیں مگر وہ ایک دوسرا دائرہ ہے تھوڑا سا نیچے تو ہمیں کیا چیز سمجھنی چاہیے جو گنیادی کہ اس زمانے میں جس دور میں ہم دنیا میں اس وقت جی رہے ہیں اس وقت دنیا میں دو بڑی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئیں سب سے پہلی چیز جو نیشنلزم ہے آپ دیکھتے ہیں ساری دنیا میں نیشنلزم کو اس وقت پروموٹ کیا جاتا ہے اور دنیا کے ہر ملک کے اندر مسائل ہیں خاص طور پر آپ امریکہ اور یورپ کے اندر جو پرانے وہاں کے رہنے والے ہیں جو نیٹیوز ہیں وہاں کے اور جو بعد میں جو لوگ آ کر وہاں آباد ہوئے ہیں ان کے درمیان بھی بہت زبردست ایک رنجی شورے کے اختلاف ہے آئے دن ایسی بات سننے کو ملتی ہے کہ وہاں کے نیٹیوز امریکن نے نیٹیوز سے میرے پرانے والے نہیں ہیں جو آج کل کے وہاں انگریز ہیں انہوں نے بھار سے آنے والے ایشینز کو یا کسی کو مارا پیٹا کہ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو تم یہاں پر کس وجہ سے آ کے آباد ہو حالکہ وہاں پر وہ خود بھی پچیس سال پچاس سال سے آباد ہیں تو ایک دنیا کے اندر تاثبات کے فروغ میں ایک تاثب نیشنلزم کی بنیاد پر فروغ دیا جاتا ہے اور ایک تاثب عقائد کے اور نظریات کے اختلاف کی بنیاد پر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ ڈیویزن ہوتی ہے جتنے زیادہ لوگوں میں اختلافات ہوتے ہیں تو وہ کسی ایک چیز کے پر ان کے اندر یونٹی اور وحدت نہیں آتی وہ ہمیشہ اس اختلاف کے وجہ سے اپس میں لڑتے ہیں دنیا کے اندر یہ دو اختلافات پروموٹ کیا جاتے ہیں جس کے نتیجہیں نکلتا ہے کہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں آپس میں مرتے ہیں اور کسی ایک معاملے پر اتحاد یا اتفاق نہیں ہو پاتا تو اگر ہم سمجھدار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی قوم کی تعمیر کریں اور تشکیل کریں جس کے اندر یہ سمجھداری ہو تو ہمیں اس کے اندر ان دائرے ان سرکلز کے حوالے سے ایک کلیریٹی لوگوں کو لاکھے سکھانا چاہیے کہ اگر ہم باہمی رضا مندی کے ساتھ رہنے رواداری کے ساتھ رہنے اور بقائے باہمی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے لوگ ایک مذہب پہ آ جائیں توحید ادیان کے حوالے سے جئے نظریہ پیش کیا گیا کہ سارے مذہب ایک ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ تعلیم آپ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر بھی آپ ساتھ رہ سکتے ہیں تو آپ ایک دائرہ یہ تشکیل دیں کہ آپ کہیں کہ سارے لوگ ہم ایک جیسے ہیں سارے مذہب ایک ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں آپ دوسرا دہرہ تشکیل دیں کہ دو مختلف مذاہب والے دو مختلف نظریات والے دو مختلف زبان بولنے والے دو مختلف قسم کے رنگ والے لوگ کیسے رہ سکتے ہیں آپ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ اختلاف کے ساتھ رہنا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کے اندر زیادہ رکھی ہے ڈائیورسٹی آپ دنیا میں جا جائیں دنیا کے جتنے بڑے ملکیں ان میں ڈائیورسٹی زیادہ ہیں ہندوستان جو ہے وہ رنگہ رنگ تہزیبوں کا ملک رہا ہے جو تقسیم ہندوستان سے میری مراد ہے یہ برے سغیر کا خطہ سب کونٹیننٹ تو بقائے باہمی کے لیے سب سے اہم تعلیم جو سکھانی ضروری ہے وہ یہ ضروری ہے کہ اختلافات کے ساتھ آپس کے درمیان اگر لوگوں کے رنگ و نسل کے اختلاف ہیں زبان کے اختلاف ہیں مذہب کے اختلاف ہیں مسلک کے اختلاف ہیں عقائد کے اختلاف ہیں تو ان کے ساتھ ہم زندہ کیسے رہ سکتے ہیں چونکہ اگر ہم سامنے والے کو یہ تعلیم کریں کہ یہ زبان بولنے والا اچھا ہے دوسرا اچھا نہیں یہ رنگ والا اچھا ہے دوسرا اچھا نہیں یا یہ مالنار اچھا ہے غریب اچھا نہیں یا اس نظریے والا اچھا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایسا برائے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں تو اگر ہم یہ تعلیم کریں گے تو یہ تعلیم دنیا کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو تعلیم دی اس تعلیم سے میں معلوم یہ ہوتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور خلفہ راشدین کی زبانے میں دیکھیں تو وہاں پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کہ جب آپ حالات پڑھتے ہیں کہ مسلمان مکہ سے جب مدینہ گئے تو مدینہ منورہ کے اندر وہاں اہل کتاب آبادتے ہیں یہودی وہاں پر صدیوں سے آبادتے ہیں اور ان کے ساتھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہ تعامل بھی رہا ہے اور دنیا کے یہ جو میں نے پانچ آپ کو جگہیں بتائیں جہاں پر مسلمان آباد رہیں یہاں پر باہمی آپس میں ساتھ مل کر رہتے رہیں تو جو اصل چیز ہے وہ لوگوں کو اختلاف سکھانا ہے کہ اختلاف کے آداب کیا ہیں ڈائیورسٹی کے اندر رہیں کیسے ہمارے ہاں اختلاف ختم کرنے کا ایک طریقہ ہی بتایا جاتا ہے کہ ہم سب لوگ ایک کمرے میں جمع ہو جائیں اور بس سارے اختلافات سے ہم ہم ہوں کے ایک تصویر بنوا لیتے ہیں اور ایک جگہ پہ جمع ہو کے تقریر کر لیتے ہیں لیکن اصل جسے ہم کہتے ہیں ذہنسازی اور انسان کے اندر تربیت وہ نہیں حاصل ہوتی اس کے لئے ضروری کہ ہم یہ سکھائیں کہ دو لوگ اختلاف کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں دو لوگ آپس میں کس طریقے سے چاہے وہ مذہب کا اختلاف ہو چاہے وہ رنگ کا اختلاف ہو نسل کا اختلاف ہو دولت کا اختلاف ہو آپس میں کیسے رہ سکتے ہیں عدل اور انصاف کیسے قائم کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ اس کے ارشاد فرمائی ہے دو جگہ خاص طور پر نصیت فرمائی ہے کہ ایمان والوں کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے کام نہ لو لا يجرمنکم شنان اقومن علی اللہ تعادلو اعدلو ہوا قربو للتقو ہمیشہ یاد رکھو انصاف پسندانہ زندگی بسر کرو یہ تقوی کے قریب ہے اور انصاف پسندانہ زندگی باہمی اختلاف کے ساتھ زندہ رہنا اور ان حدود کی تعلیم یہ ہمارے یہاں سے مفقود ہو گئی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ چونکہ شدت پسندی ہمارا منحس المجموع مزاج ہے اور دنیا میں اس طرح شدت پسندی کا مزاج ہے کہ نیشنلزم کو اس طرح سے پروموٹ کیا جاتا ہے رنگ کو نسل کو عرب کو عجم کو انگریز کو غیر انگریز کو یورپ کو اور غیر یورپ کو جس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے اللہ تعالی محفوظ رکھے لیکن آج جو ہمارے یہاں بہت سارے سوچنے والے ہیں وہ اس بات سے ڈرنے لگے ہیں کہ آنے والے بیس سال بعد دنیا کا منظر نامہ کیا ہوگا لوگ ایک دوسرے کو مختلق وجوہات کی بنیاد پر کاٹنے پیٹنے کو تیار بیٹھے ہوں گے اور جس طرح کہ ہمارا خطہ ہے ہندوستان پاکستان کا یہ بہت زیادہ ڈائیورسی فائٹ خطہ ہے یہاں پر رنگ کے نسل کے مذہب کے اعتبار سے بہت زیادہ متنوے قسم کے لوگ رہتے ہیں تو یہاں پر باہمی تنوے کے ساتھ ساتھ زندہ رہنے کے آداب سکھانا اس کی بڑی ضرورت ہے اور وہ آداب کیا سکھائے جائیں کہ ہم پہلے ایک دائرہ انسانیت قائم کریں کہ انسان ہونے کے تقاضی کے تحت ہم کن کن باتوں کے پابند ہیں اس کے بعد ہم آپس میں مذہب کا دائرہ قائم کریں کہ اگر دو مذہب والے لوگ رہتے ہیں تو وہ آپس میں کیسے رہ سکتے ہیں وہ اپنی تعلیمات پر عمل کر کے رہیں یا اپنی تعلیمات پر عمل کر کے رہیں پھر اس کے بعد مذہب کے اندر ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بھی جو مذہب ہیں ان کے اندر بھی اختلافات کی خبریں آتی ہیں خود مسلمانوں کے اندر کتنے اختلافات تعتاصل bad ہیں وہ آپس میں کیسے رہیں اس تعلیم کو سکھانا یہ زیادہ مشکل کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ مرورہ تشریف لے گئے تو دو عرب قبائل تھے عوص اور خزرج ان کے درمیان لڑائی رہتی تھے دوایت ماتا ہے سو سال سے زیادہ ان کے درمیان آپس میں تصادم رہا آپ سنتے رہتے ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمارے بعض جو اندرون ملک کے علاقے ہمارے قبائلی لڑائیوں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پہ جا کر وہ راکٹ مارتے ہیں قتل کرتے ہیں غارتگری کرتے ہیں تو عربوں میں بھی یہ رواج تھا قبائلوں میں جنگ چلتی تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیرست ہوئی آپ تشریف لائے تو آپ نے اس چیز کو ختم فرمایا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپس میں کسی بات پر دو لوگوں میں رنجش ہوئی دونوں الگ الگ اسی پرانے قبیلے کے تھے تو ایک نے اپنے قبیلے کے لوگوں پر آواز دی تو دوسرے نے بھی آواز دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گئی آپ سخت ناراض ہوئے اور آپ نے آ کر ارشاد فرما کر کہا یہ بدبودار باتیں ان باتوں کو چھوڑ دو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دو لوگ مسلمان بھی ہو عرب بھی ہو رہتے بھی ساتھ ہو تو دو اگر الگ قبائل کے ہو کسی وجہ سے تو باہمی آپس میں رہن سہن کو تم رواج دو فروغ دو اختلافات کو قابو میں رکھنا وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اتحاد کی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سکھاتے کہ اختلاف کے ساتھ کیسے رہا جائیں اتحاد کی تعلیم میں ہم اختلاف کو برا کہتے ہیں کہتے ہیں سب مل کر رہو لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز آتی کہ جس کے اندر ہمارے درمیان جھگڑا ہو تو پھر اختلاف اوپر آ جاتا ہے تو اختلاف کی تعلیم دینے کے اندر سب سے اہم چیز ہوتی ہے جو کومن چیزیں ہمارے جو مشترکات ہیں جو انسان ہونے کے ناتے پاکستان ہونے کے ناتے ان کو بیان کیا جائے طلب کو تعلیم دی جائے کہ یہ لوگ ایسے ہیں ان کے ساتھ آپ ایسے رہیں آپ اپنے مذہب کو نہ چھوڑیں آپ اپنے مذہب پر عمل پیرا رہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دوسرا آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کے جینے کا حق چھین لیا جائے تو تعصبات کو فروغ نہ دینا یا تعصبات کے درمیان ایسا باہمی رواداری کی تعلیم و تربیت دینا یہ آج کا بڑا تقاضہ ہے اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بشارہ فرمایا تو ڈاکٹر محسن نقوی صاحب وہ ہمارے بیگر خطبہ نے اس چیز کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے اور اس کی تعلیم دینے کے ہمارے یہاں دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے جو ہمارے پاس ایک ایسا موڈل آیا ہے جو کہ جنرلی ہمارے پاس ویسٹرن سوسائٹیز سے آیا جنہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپس میں سب مل کر ایک طرح سے رہیں گے اور بہت ساری ریلیجس ویلیوز کو پیچھے اٹھا دیں آج ہمارے یہاں دیکھیں کہ ایک فیت بیس کمیونٹی اور نون فیت بیس کمیونٹی کے درمیان ساری دنیا میں ایک عجیب سا اختلاف کھڑا ہوا ہے آپ ہم جاتے ہیں دنیا کے ان ممالک میں تو وہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر سارے مسلمان سارے کرسچن جو سارے متحدوں کے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ چیز جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے ہمارے بیسک ریلیجن کے خلاف ہے تو ایک طریقہ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ مذہب کو بلکل ہٹا دو ہم سب لبرل بن کر ساتھ رہیں لیکن یہ بلکل ناقابل عمل ہے دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں پر یہ لبرلزم کو اس معنی میں پروموٹ کیا ہے کہ انہوں نے مذہب کو نلفائے کر دیا ہے تو وہاں پر بھی کوئی قابل عمل چیز سامنے نے یہاں پر بھی لڑائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کے اتحاد جو قائم کیے جاتے ہیں وہ مسنوعی ہیں اصل اتحاد یہ قائم کہہ جائے کہ حدود کی تعلیم دی جائے اختلاف کی تعلیم دی جائے کہ اختلاف کے ساتھ ہم کیسے رہ سکتے ہیں دو لوگ آپس میں کیسے رہ سکتے ہیں آپس کے اندر ہم اگر کسی مسئلے پر جگڑا آتا ہے کسی مسئلے پر اختلاف ہوتا ہے تو ریکنسیلیشن کیسے کیا جائے گا آپس میں اگر کسی مسئلے کے اوپر ہمارے دمیان جگڑا ہوتا ہے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے جو مذہب کی لڑائیاں دکھائی جاتی ہیں کہ بعد دفعہ آپ نے دکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں کہیں پر ان کے چرچ بھی جلائے گئے بہت سارے چیزوں ہی بس بساوقات ایسی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں کہ لوگوں کے پرسنل گریبینسز ہوتے ہیں اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر جاکا وہ کسی کے خلاف ایک آواز اٹھا دیتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے اس نے یہ کام کیا ہے اس نے وہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے بہت سارے تاثبات کو کوئی اپنے ذاتی انتقام کو اپنی ذاتی رنجشوں کو سیٹل کرنے کے لئے مذہب کو سامنے لاتے ہیں اس تعلیم کی ضرورت ہے اور یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی یہ تعلیم آپ کو نہیں دیتا کہ آپ نائنصافی کریں دنیا کا کوئی بھی اخلاقی نظام آپ کو یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کریں دنیا کا کوئی بھی معقول سسٹم آپ کو یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ تاثبات کی بنیاد پر فیصلے کریں تاثب کی بنیاد پر فیصلہ کرنا انسانوں کا کام نہیں ہوتا یہ بنیادی طور پر جنگل میں رہنے والے درندوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا گروہ ہے تو ہم رہیں گے جنگل میں دوسرا نہیں رہے گا اللہ تعالی نے انسان کو جو تمیز دی ہے جو اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے اور اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَتْكَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلَّاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی نو انسان کو دیگر مخلوقات میں تقریم دی یعنی کہ اللہ نے ان کو اپلفٹ کیا ہے دوسروں کے مقابلے میں ان کے اندر شعور رکھا ہے ان کو اللہ تعالی نے وسائل سے فائدہ اٹھانے کی تلقین کیا اقل دیا شعور دیا ہے اس کا شعور کا تقاضہ ہے کہ وہ آپس میں متحد طریقے سے بقائے باہمی سیکھیں رواداری سیکھیں آپس میں رہنے کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلیم و تعلیم کریں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس حوالے سے طلبہ کی تربیت اور طلبہ کی حوال کے لیے مختلف قسم کی مجالس کا نقاد سمینارز کا نقاد ہونا چاہیے جس کے اندر ہم ان کو تعلیم دیں کہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پر عمل پیرا رہتے ہوئے باہمی بقا کیسے کی جاتی ہے اور یہ بات بھی سکھائیں ہم کہ اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہے تو اس کی باوجود کے اختلاف ہے اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے آپ اس کی جان نہیں لے سکتے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا بڑے خاص ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین عرب جب مسلمانوں کی حکومت آ گئی تھی تو باہر سے بعض دفعہ غیر مسلم آتے تھے اور وہ آ کر بقاعدہ جیسے آج ویزہ لیا جاتا ہے تو وہ آ کر اس زمانے میں ایک خاص طریقے سے پناہ لی جاتی تھی مستامن کہا جاتا تو اس کو تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو باہر شاہ کے پناہ لیں یا مستقل شہری بنیں مستامن ہو یا زمبی ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس کے ساتھ بدہدی کرے گا تو قیامت کی دن میں اس سے سوال پوچھوں یعنی میں اس کی طرف سے مدعی بن کے کھڑا ہوں گا اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے لئے نہیں فرمائے یعنی بدہدی کی اپنے یا تمہارے یا گیر مسلم آیا تم سے اس نے ویزا مانگ کر آیا یا تمہارے یا آ کر شہریت اختیار کی اور اللہ نے اختیار اور حکومت تمہیں دی رئی ہے اور اس کے باوجود تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا اس کے ساتھ زیادتی کی تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں جب یوم الحساب ہوگا تو جو مدعی کھڑا ہوگا وہ اکیلہ نہیں ہوگا میں بھی ساتھ ہوں گا کہ اللہ یہ جو شخص اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ بدعہدی کرنے میں یہ مسلمان شریک ہیں تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اس کے حوالے سے سیکھنا چاہیے میں آخری بات ارس کروں گا کہ ہمارے یہاں دین کی تعلیم حاصل کرنے کا رواج بڑا کم ہو گیا ہے ہم لوگ چند قرآن کریم کی صورتیں پڑھتے ہیں بڑا اچھے بہترین گریجویٹ بن جاتے ہیں انجینئر بن جاتے ہیں تھوڑا سا ان تعلیمات پر نظر کرنے کی ضرورت ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اس کو اگر آپ قرآن کریم کو جیسا ہمارے ہیں انیق صاحب ہمارے جو مذہبی امور ہیں تو انیق صاحب الحمدللہ پشلو کے دس بارہ سال سے دنیا ٹی وی پر قرآن کی جو تعلیم دیتے ہیں اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ باہمی بقا کرنی چاہیے اور اگر آپ بنیادی تعلیم سے دور رہتے ہیں علم آپ کا کم ہوتا ہے تو تعصبات بڑھتے ہیں علم جب زیادہ ہوتا ہے تو تعصبات کم ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے یہ کہ ہم اس حوالے سے لوگوں کو تعلیم و تعلیم دیں لوگوں کو سکھائیں حدود اور عذاب سکھائیں اختلاف کے ساتھ رہنا سکھائیں ڈائیورسٹی کے ساتھ رہنا سکھائیں یہ زیادہ اہم تعلیم ہے اور یہ زیادہ اہم چیزیں بمقابلہ اس کے کہ ہم چند سمینار سال میں ایک یا دو کریں اور اس کے ذریعے تھوڑی سی چیزیں سکھا کر پر پورے سال کے لئے غائب ہو جائیں اس کے بجائے ہم نساب میں ان چیزوں کو شامل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ہم گھروں میں بھی تربیت کریں مستقل پروگرام آئیں تو امیدے کے انشاءاللہ ہم باہمی بقاہ اور رواداری اور آپس میں مل کر رہنے کے جو آداب ہیں جو ہمارے دین میں ہی ہمیں سکھائیں ان سے ہمیں واقفیت ہوگی اور یہ جو تاثبات کی وجہ سے نائنصافی ہیں اور ظلم ہوتے ہیں یہ ختم ہوں گے وآخر دامانہ الحمدللہ امید